استعارہ استعارہ تشبیح کی طرح ہم روز استعمال کرتے ہیں جیسے کسی بہادر کو کہہ دیا کہ وہ شیر آیا یا میرا شیر آ گیا یا میرا چاند آ گیا اسی طرح سے استعارہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو کسی کی خوبی یا خامی اس کو ہم کسی دوسرے انسان کے لیے استعمال کر لیتے ہیں لغت میں استعارہ کے معنے ہیں آریتن لینا یعنی ادھار لے لینا اور یا کچھ دیر کے لیے مانگ لینا یعنی ہم اگر کسی کو شیر کے جیسا بہادر یا اس کے لیے لفظ شیر استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شیر کی بہادری کو یعنی اس کی بہادری کی صفت کو ہم آریتن لے لیتے ہیں استعارہ کی تعریف اگر کی جائے تو استعارہ دو چیزوں میں کسی صفت کی بنیاد پر یعنی کسی خوبی کی بنیاد پر ایک لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے بشرت یہ کہ ان میں تشبیح کا تعلق ہو مشبہ بہی کا ذکر کیے بغیر مشبہ بہی کو بہینہ مشبہ کہہ دینا جیسے بہادر کو شیر کہہ دینا بزدل کو گیدڑ کہہ دینا یا شریر کسی بچے کو شیطان کہہ دینا استعارے کے تین ارکان ہیں ارکان استعارہ تین ہیں نمبر ایک مستعار لہو جس کے لیے استعارہ کیا جائے اور مستعار میں جس کا استعارہ کیا جائے اور وجہ جامع یعنی وجہ جس وجہ سے وہ کون سی مشتری خوبی ہے جس کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو استعارہ اصل میں تشبیح کی طرح ہی ہے لیکن اس میں ہم ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور وہ لفظ جو ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی کوئی خوبی یا جیسے دیکھئے کہ ایک شیر ہے یہ سنتے ہی تھررا گیا گلہ سارا یہ رائی نے للکار کر جب پکارا یہ مسدہ سے حالی کا شیر ہے اور اس میں دیکھی گلہ کہتے ہیں ویسے تو جانوروں کے ریور کو جہاں بہت سارے بھیڑ بکرییاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ گلہ کہا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم گلے سے مراد کیا لے رہے ہیں قوم ٹھیک ہے لوگ بہت سارے اور رائی رائی یہاں پہ کس کے لئے استعمال ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استعمال ہو رہا ہے کہ جب آپ نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس تارہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ دیکھئے شمہ سدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول ہیں بلبل چہک رہا ہے بلبل چہک رہا تھا ریاضِ رسول میں تو پہلے مصرے میں آواز کے اتار چڑھاؤ اور اس کے جوڑ کو پھول کی پنکھڑیوں سے تشبیح دی ہے اور دوسرے مصرے میں حضرت علی اکبر اور مجمع اہلِ بیت کو ریاضِ رسول یعنی باغِ رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کو ریاض یعنی باغ کہا گیا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو استعارہ سمجھا گیا ہوگا کہ استعارہ کیا ہے اور تشبیح کیا ہے ٹھیک ہے استعارہ اور تشبیح میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کچھ تھوڑی بہت تشبیح میں ہم واقعہ تن جو خوبی ہوتی ہے یا اس انسان میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہاں پر استعارہ مطلب کسی اور چیز سے اس کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو استعارہ اور تشبیح سمجھا گیا ہوگا